بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آرمی چیف جنرل آسم منیر کی سعودی ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان سے انتہائی عام ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کے دورے میں ان کی دو دلی مرادیں پوری ہوئی ہیں اور تیسری مراد بھی پوری ہونے کے قریب ہے اس حوالے سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے عمران خان کے ورنڈ گرفتاری جاری کروانے کی حکومتی کوششوں کو آج اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے بڑا تھچکہ لگا ہے اس حوالے سے بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان کے خلاف ناہلی کی درخواست کو کس طریقے سے اڑایا ہے یہ بھی ایک ٹیکنیکل معاملے پر درخواست واپس ہوئی ہے اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سامات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے اس وقت جو ہے وہ سب سے جو بڑی خبر ہے وہ پاکستانیوں کے لیے روٹی ہے روٹی کا مسئلہ اس وقت انتہائی شدید ہو گیا ہے یقین جانئے ابھی جی سکس سے میں جب ہو کر گدرا ہوں تو وہاں اسلام آباد کے پوش علاقے کے اندر بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے کے دو دو کلوں کے لیے اس وقت پاکستان کے شہری جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہ شخص جو آپ اندازہ کریں جس نے دہاڑی پر جانا ہے تو وہ مزدور بجائے اس کے کہ مزدوری کرے وہ آٹا لینے کے لیے لائن کے اندر لگا ہوا ہے دو دو سو روپے بچانے کی کوششیں جاری ہیں اور یہ جو طبقہ ملامتیا اس وقت ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ان کو ذرا بر بھی شرمندگی نہیں ہے کہ چلو بر پانی کے اندر یہ دو مرتے انہوں نے آتے ہی آپ نے اربوں روپے کے قیصد ماف کی ہیں کل جو ہے آپ نے دیکھا آٹا لیتے ہوئے پہلا شخص شہید ہوا ہے اور اسی طریقے سے پورے پاکستان کے اندر یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اب جو وفاقی حکومت کے قارندے ہیں وہ ایک نئی گیم کھیل رہے ہیں کہ اس کو صوبے کا مسئلہ بنا کر کہا جائے کہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں جو ہے وہ یہ کر رہی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں حالانکہ یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں گھٹیا آرکت ہوتی ہے جب دہشتگردی ہو رہی تھی مراد سعید جیسا بندہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا تو اس وقت کہا گیا کہ یہ تو اہم ہی بات کر رہا ہے کوئی دہشتگردوں والی بات ہی نہیں ہے اور اب دہشتگرد جس طریقے سے اسلام آباد تک پہنچے وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے اور یہ قوم اس تولے کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور ان کو مسلط کرنے والوں کو بھی اور وہ جو لوگ اس وقت آٹے کے لیے لائنوں پر لگی ہوئے ہیں یقین ماری دل جو ہے وہ بڑا دکھی ہے اس پورے معاملے پر اب ہم آتے ہیں اس لاہور آئی کوٹ کے اندر عمران خان کی ناہیلی کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ درخواست جو ہے یہ ایک پراکسی پٹیشن اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک وکیل صاحب آگے ہوں اور پیچھے اصل کوئی اور بندہ ہو یعنی مقصد اس کا یہ ہو تو مبینہ طور پر یہ پراکسی پٹیشن تھی افاق احمد صاحب یہ ایڈوکیٹ ہے اکثر درخواستیں دیتے رہتے ہیں انہوں نے درخواست کے اندر موقف ابنایا تھا کہ عمران خان کو چونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر سزا ہو چکی ہے یعنی اگرچہ ان کو نایل بھی قرار دے دیا گیا ہے تو اب پارٹی کا جو عود ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن عمران خان کو چیرمین کے عودے سے نایل کرے جس پر چیف جسٹس امیر حسین بٹی صاحب کی سربرائی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن نے خود یہ نوٹس لے لیا ہے تو اب آپ کے درخواست کا کوئی تک نہیں بنتا تو وہ درخواست جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے درخواست پر غیر محصر ہو گئی ہے اس پر جو وکیل صاحب ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد تو جو ہے وہ مسئلہ میرا حال نہیں ہوا میرے درخواست ابھی غیر محصر نہیں ہوئی میرے دلائل عذر صدیق والی درخواست کے بات سن لیں تو عذر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے بھی چونکہ درخواست عمران خان صاحب کے کہنے پر واپس لے لی ہے تو اس وجہ سے اب درخواست کا معاملہ اب غیر محصر ہو گئی اور پھر درخواست واپس لینے پر یہ جو ہے وہ نبتا جی گئی ہے تو عمران خان کو چیئر مین پی ٹی آئی کی عوضے سے ہٹانے کی اس وقت حکومت کی یہ بڑی کوشش ہے تاکہ ایک طرح اگر ان کی نہیلی ہو جائے پارٹی کی عوضے سے ہٹ جائے وہ کسی جلسے سے تقریر نہ کر سکیں میٹنگ کے چیئر نہ کر سکیں تو اس طرح جو ہے وہ مائنس عمران کے بعد معاملات جو ہے ان کے لئے آسان ہوں گے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا تو چیف جسر لاہور آئی کوڈ نے یہ درخواست جو ہے وہ اڑا دی ہے دوسری طرف جو ہے وہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیسن جا زفر اقبال کے سامنے جو ہے وہ معاملہ لگا ہوا ہے آپ کو علم ہے عمران خان کے خلاف تو وہاں پر بھی ایک بڑی آج ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور بڑی کوشش کی گئی کہ توشا خانہ ریفرینس کے اندر جو یہاں پر ٹرائل چل رہا ہے اس ٹرائل کے اندر عمران خان چونکہ مسلسل پیش نہیں ہو رہے وہ زمان پارک لاہور کے اندر ہیں میڈیکل گراؤنڈز ہیں ان کو زیر ہے جس طرح زخمی کیا گیا قتل کرنے کے قریب تھے جن کے ارادے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جاننے والا ہوتا ہے تو یہاں پر حکومت کی یہ کوشش تھی کہ عمران خان چونکہ سیاستی سرگرمیوں کے اندر حصہ لے رہے تو ان کو یہاں پیش ہونا چاہیے لیکن وہاں آج پہلے تو ان کے جو وکیل ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب وہ پیش نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے جو جونئر وقالاتے وہ وہاں پر موجود تھے جائی صاحب نے پوچھا جی آپ آئے نہیں عمران خان صاحب تو بتایا گیا جی عمران خان صاحب تو زخمی ہے ان کی حالت ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد کی عدالت کے اندر آتکے تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ جو ہے وہ آپ کے وکیل صاحب کدھر ہیں جو عمران خان صاحب کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو کہا گیا جی بیریسٹر علی زفر صاحب جو ہے وہ ٹریفر کے اندر پھسے ہوئے ہیں تو بوچھ ان تاخیر ہو جائے تو اس پر جائی صاحب نے کہا کہ ان کا ابھی تو وقالت نامہ بھی میرے پاس نہیں آیا تو یہ کچھ تو آپ ایسی بنیاد بنائیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ استثناء دیا جاتا کہ حاضری سے تو اس دوران جو ہے ڈاکٹر بابر آبان وہ عدالت کے اندر پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ جناب جو ہے یہاں پر چونکہ علی زفر صاحب نہیں پہنچ سکے تو میں عادر ہوا ہوں عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی حالت ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہاں پر عادر ہو سکے تو آپ کوئی اور تاریخ دے دیں اور اس پر ہم کوشش کریں گے کہ وہ عدالت کے اندر عادر ہوں تو جائی صاحب نے دوسرے طرف جو حکومتی بخالاتی الیکشن کمیشن کے بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی جناب ورانٹ گرفتاری جاری کریں وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ کوششن جو ہے وہ پچھلے دو ہفتوں سے شروع ہو چکی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کے ورانٹ گرفتاری جاری کیے جائیں تاکہ اسلام آباد آنے پر ان کو مجبور کیا جائے لیکن آج ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال صاحب نے ان کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے اور انہوں نے کہا باقی جو کلائنٹ آتے ہیں جو مستغیث ہوں یا جو متاثرہ فریق ہوتے ہیں ان کو بھی ہم تاریخ دیتے ہیں تو یہ ہم تاریخ دے رہے ہیں تو اب یہ اکتیس جنوری تک جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ توسیح کر دی گئی ہے عمران خان کا یہاں پیشی پر اور ان کی حاضری سے استثناء کی جو درخواست ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اب ایک بڑی جو ڈیولیمنٹ ہے اس وقت پورے پاکستان کی اگر میں کہوں کہ نظریں جمع ہوئی ہیں تو وہ جنرل آسم منیر آرمی چیف جو دورہ کر رہے ہیں اس وقت سعودی عرب کا اور اگلے دو دن کے اندر انہوں نے یو اے ای پہنچ جانا ہے بلکہ کلی شاید وہ یو اے ای روانہ ہوں گے تو اب یہ دو ممالک ہمیشہ پاکستان کی بڑی مدد کرتے ہیں اور یہ مدد زیارہ کرتے ہیں لیکن اس کے عبض ہمیں بہت کچھ دینا بھی پڑتا ہے اور اتنا کچھ ان کی انوالمنٹ ہے اب پاکستان کے اندر کے نئے آرمی چیف کی جب اپوائنٹمنٹ ہونی تھی تو ہمیں یہ وضاعت دینی پڑی کہ یہ اہل تشیر نہیں ہے بلکہ اہل سنت ہے تو اب یہاں پر آرمی چیف ظہر ہے جب کوئی بھی بندہ عام عوضے پر ہوتا ہے عام لوگ بچارے جو ہے وہ تو خواہش ہی ہوتی ہے لیکن چونکہ سعودی حکومت وہ اس وقت ان کی جو ہے وہ معاملات ہیں وہاں پر آرمین شریفین کے اندر تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھولا گیا جنرل آسم منیر صاحب کے لیے اور جب بھی کوئی عام شخصیت آتی ہے مختلف ممالک سے مسلمان تو ان کو یہ سعادت دی جاتی ہے سعودی حکومت کی طرف سے تو یہ ایک دلی مراد تھی جنرل آسم منیر جو حافظ بھی ہے آپ کو علم ہے پہلے حاجی صاحب سے اب حافظ صاحب ہیں اور یہ جو ہے ان کی وہ دلی مراد پوری ہوئی اور اب کعبات اللہ کا جو دروازہ ہے وہ جنرل آسم منیر اور ان کی فیملی کے لیے کھولا گیا یہ سعادت جو ہے انہوں نے حاصل کی یہ بھی دلی مراد ان کی پوری ہوئی اب تیسری جو دلی مراد ہے وہ زہر ہے پاکستان کے لیے کچھ پیسہ لینا ہے جو بنیادی طور پر اس وقت موجودہ حکومت جو ہے وہ بیچارے بھی اس پورے معاملے کے اندر لٹکے ہوئے ہیں اور امید یہ ہے کہ ہمیشہ ہمارے نئے آرمی شیف صاحب کو سعودی عرب یو اے سے سلامی دی جاتی ہے اور یہ سلامی دی جائے گی چونکہ اس وقت معاشی حالات انتائی غمبیر ہیں اور روٹی کو آٹے کو اور پانی کو اور ہر چیز کو اس وقت پاکستانی قوم عام آدمی بچارہ ترس رہا ہے میڈل میں جو طبقہ ہے وہ بھی پس گئے ہیں سفید پوش بچارے کی زندگی کوئی نہیں ہے اور بکاریوں کی اتنی برمار ہے جو پیشہ بار بکاری ہیں اس کا بھی نہیں پتا چلتا اور آقدار کا بھی پتا نہیں چلتا تو جنرل آسم منیر صاحب جو ہے انہیں سعودی وزیر دفاع جو خالد بن سلمان ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اب ایک اور عام ملاقات ہوئی ہے اور یہ انتہائی عام ملاقات تھی جس کے اندر جو ہے وہ یہاں پر اگر آپ کو بتاؤں تو یہ یہ علاقہ سعودی عرب کا اور وہاں پر رویتی جو خیمے ہیں وہ لگائے گئے ہیں جو سعودی شہزادیں آتے ہیں اور سعودی عرب کا یہ بیسے کلچر بھی ہے جو بڑے بڑے محلات بھی بناتے ہیں کوٹھیاں بناتے ہیں کوٹھی ہی ہوتی ہیں وہاں پر موسلی تو وہاں بھی ایک خیمہ وہ ضرور نصب کرتے ہیں یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے تو اس رویتی خیمے کے اندر جو ہے وہ ملاقات کی گئی ہے سلمان جو محمد بن سلمان ہے انہوں نے الالا کے سرمائی کیمپ کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا زبردست طریقے سے استقبال کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو ان کے بھائی ہیں محمد بن سلمان کے خالد بن سلمان جو وزیر دفاع بھی ہیں تو وہ بھی موجود تھے اور اس کے اندر جو ہے بامی دلچسپی کے امور سیکیورٹی کے معاملات اور یقینی طور پر یہ آیا تو نہیں ہے لیکن یمن کی جو جنگ ہے اس کے اندر پاکستان ہمیشہ غیر جانب دلانہ موقف رہا ہے عمران خان کی حکومت کے اندر اور آگے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اس طرح کا موقف نہ ہو اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض معاملات امریکہ جو ہے اس مبینہ دور پر وہ بھی سعودی عرب اور یو اے ای کے ذریعے پاکستان سے بعض شرائط منواتا ہے تو یہ چونکہ پہلی مراقات ہے آرمی چیف کی حصیت سے ان کی اس لیے ان کا برپور استقبال بھی ہو رہا ہے پھر ان کو عربی زبان بھی آتی ہے پھر مدینہ تل منبرہ کے اندر انہوں نے اپنا جو حفظ قرآن ہے اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے تو ایک قرآنہ ان کا تعلق واسطہ بھی ہے تو اب یہ امتحان ہے کہ تین عرب ڈالر وہ تو آل ریڈی سعودی عرب کے موجود ہیں اور بلکہ اب اس سے کم رقم ہو گئی ہے تو ایک دو عرب ڈالر مزید ان سے لینے ہیں یہ تیسری مراد بھی لگتا یہ ہے کہ آج یا کل اس حوالے سے بڑی خبر آئے گی سعودی عرب سے چونکہ اس وقت سعودی عرب اور یوے ہی اگر انہوں نے پاکستان کی مدد نہ کی تو پھر اس وقت حالات آؤٹ آف کنٹرول خدا نہ خاصتہ ہونے والے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں بڑی بارال حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف سیول سپرمیسی کا نعرہ لگا جاتا ہے لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا شروع سے پاکستان کی سیاست جو ہے ان کے شکنجے میں رہی ہے تو آرمی چیف کو تو اہمیت دی جاتی ہے لیکن ملک کا وزیر آزم وزیر خارجہ وزیر دفاع جن کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا وہ موجود نہیں ہیں اور آرمی چیف جو ہے بارال یہ کام ان کو کرنا پڑ رہا ہے باری ذمہ داری ہے لیکن یہ باری ذمہ داری چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ خوشی سے یہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ ایک انتعائی اہمیت کا حمل پاکستان آپ سمجھیں کہ اس وقت جیسے زندگی اور موت کی جنگ ہے اس قیفیت کے اندر معاشی دور پر یہ دورہ ہو رہا ہے اور یقینی دور پر اچھی خبر جو ہے وہ آنے والی ہے اور وہ آج یا کل آپ کے سامنے رکھیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ